بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ اس فرس تیر کا سیکنڈ شپٹر ہے پروز والی بوک کا بریکن ہیڈ ڈرل ایکچلی بریکن ہیڈ ایک جہاز تھا بریکن ہیڈ was اٹروشیپ اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات کوئی ایٹین فیفٹی ون کی ہے فروری کا مہینہ تھا اور یہ جہاز برٹیش سولجرز کو ان کی فیملیز کے ساتھ ساؤت ایفریقہ لے کر جا رہا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ سولجر بھی اس پر سوار تھے ان کی فیملیز بھی سوار تھیں اور ٹوٹل جو ان کی تعداد تھی لوگوں کی وہ سکس ہنڈرین تھرڈی بیپل چھے سو تیس لوگ کے جو اس پر سوار تھے اور ان چھے سو تیس لوگوں میں سے ون ہنڈرین سیونٹی ور وی من اور چھلڈرن کوئی ایک سو ستر کی تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی اور ان اگر سولجرز کی بات ہم کریں تو ان میں بھی زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے ریسائلڈی آرمی جوائن کی تھی اور وہ ان ایکسپیرنس تھے ناتجربے کار تھے اور ان میں کچھ ہی آفیسرز تھے اور ان آفیسرز میں بھی زیادہ تر ینگ تھے اور ان ایکسپیرنس تھے اب آگے رائٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ جہاز برکر ہیٹرل سسٹی فور کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا کیپ ٹاؤن سے جو کہ سعود افریقہ کا ایک شہر ہے وہاں پر اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور وہ حادثہ کیا تھا یہ کوئی رات کے دو بجے کا وقت تھا کہ جب یہ جہاز سمندر کی پرسکون سطح پر اپنا سفر جاری گئی ہوئے تھا کہ اچانک اس کا ٹکراؤ ایک ایسی چٹان سے ہوا جو کہ کسی میپ آفسی میں کسی بھی سمندر کے نقشے میں دکھائی نہیں دی تھی it was unknown and undiscovered کو اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا ظاہر ہے کہ پانی کے جہاز جب کسی راستے پر سفر کرتے ہیں تب ہی اس کا میپ بنایا جاتا ہے اور اگر کہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہاں پر چٹانے تو وہ میپ میں شو کی آتی ہے تاکہ آنے والے جو دوسرے جہازیں جب کبھی وہ یہاں سے گزریں وہ اپنا حفاظتی معاملہ خود سے کر لیں اور اس سے بچ سکیں تو بتایا جاتا ہے کہ جب اس کا ٹکراؤ ہوا تو پہلے ٹکراؤ پر یہ جہاز حادثے کا شکار تو ہوا لیکن ابھی دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ دوبارہ ٹکراؤ ہوا اور اس دفعہ جو ٹکراؤ تھا اس نے جہاز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جہاز پر سوار وہ پیسنجرز جن میں عورتے بچے اور سولڈرز سبائی سب شامل تھے جب وہ اپنے کیون سے باہر نکلے جس میں وہ آرام کر رہے تھے تو کسی کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے بہرحال یہ ان کی خوشقسمتی تھی کہ وہ ریمیننگ ہاف پارڈ آف دی شپ جو کہ ابھی تک پانی کی سطح پر تیر رہا تھا اور دوبارہ نہیں تھا اس پر پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس طرح انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنی جانوں کو بچا لیا اب ہم اگر بات کریں ان کے خطرات کی تو خطرہ ان کو یہ تھا کہ جس حصے پر وہ سوار تھے وہ زیادہ دیل تک پانی کی سطح پر تیر نہیں سکتا تھا بلا آخر اسے بھی نیچے جانا ہی تھا اگر وہ خود پانی میں چھلانگ لگا لیتے تو وہاں پہ شارک کے جبرے جہاں تک ان کی نگاہ آتی تھی شارک نظر آتی تھی شارک کے جبرے ان کا انتظار کر رہے تھے اور سمندر کی اس خوفناک فضاء میں ان کے لیے موت کے سیوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا تو اس وقت یہ آرڈر دیا گیا کہ لائف ووڈس لائی جائے لائف ووڈس وہ کشتیاں ہوتی ہیں جو جان بچانے کے کام آتی ہیں تو لائف ووڈس جب نکالی گئی تو پتہ چلا ہے کہ جہاز کے اس تکراؤں میں بہت سے لائف ووڈس ڈیمج ہو چکی ہیں اور یوسفل کنڈیشن میں نہیں ہے بلکہ ان میں سے سکتی ایسی تھی جو کہ استعمال کے قابل تھی اور وہ جو تین تھی ان میں سے ایک پر ساٹھ پیسنجرز کو سوار کروایا جا سکتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف ایک سو اسی لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی میں شروع میں بتا چکا کہ ایک سو ستر تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ عورتوں اور بچوں کو ضرور بچایا جائے اور اس طرح باقی جو چند سیٹس یا جگہ رہ گئی تھی اس پیس پیس رہ گیا تھا دس لوگوں کا اس میں ان لوگوں کو سوار کروایا گیا جو کہ ان کو ساحل تک لے کر جا سکے اور یہ آرڈر دیا گیا کمانٹر کی طرف سے کہ تمام سولجرز جو جہاز کا عملہ دا ان کے ساتھ عرشے پر لائن لگا کر بلکل پراپر آرڈر میں وہ کھڑے ہو جائے اور بتانے والے نے بتایا ہے لکھنے والے نے لکھائی کہ جس وقت وہ کشتیاں رمانہ ہوئیں یہاں پر ایک بات اور بھی اس نے بتائی ہے کہ جس وقت یہ آرڈر ایشو کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوئے کہ اس وقت شہاز پر بہت پینک ہو گیا ہو اور لوگوں نے دوسرے کو کچل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو ان لائف پروٹس پر سوار ہونے کی کوشش کی ہو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کے پاؤں تو یہ رون دیے گئے ہوں وہ کہتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے ڈیسیپنین کا مظاہرہ کیا تھا اور اس طرح انہوں نے لائن بنا کر پراپر ڈیل آرڈر میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے وہ سولجرز اور عورتوں اور بچوں کو روانہ کر دیا گیا اب چھے سو تیس ٹوڈل تعداد تھی اور ایک سو ستر عورتے اور بچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ چار سو ساٹھ فور ہنڈیڈ سکسٹی یہ ایک کل تعداد تھی ان مردوں کی جن میں سولجرز، کریو، کمانڈر سب شاملتے ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جس وقت کوشش کیاں روانہ ہوئی تو انہیں ریڈ کوٹڈ سولجرز ویڈ سیڈ فیسز بلکل ایسے چہروں کے ساتھ نظر آئے جن کے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا کوئی بڑ بڑا ہارڈ نہیں ہو رہی تھی، کوئی ویسپرنگ، کوئی یہ کہلیں کہ آپ سرکوشی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا بلکل اتوینان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی تقدیر کا انتظار کر رہے تھے اور لائی فورس اس دانہ روانہ ہوئی اور جس وقت جہاں سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا اور بہت سے سولجرز ڈوب گئے تو اس وقت کمانڈر آف ڈا ٹروپس جو اس فوجی دستئی کا کمانڈر تھا وہ بھی ظاہر ایک اجام بچانے کے لئے پانی کی سطح میں سٹریکل کر رہا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا ایک ریک ایچ جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے لٹکنے میں اس پر وہ ہنگ ہو آگا تھا اور اس طرح وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی جان بچا لے تو ایسی حالت میں اس نے دو ملاہوں کو ٹو سیلرز کو سیل اصل میں کہا چاہتا ہے کشتی چلانے کو جیسے رائیڈ کورڈ گھوڑا چلانے یا بائک چلانے کے لئے یوز ہوتا ہے اسی طرح ڈرائیو کار چلانے کے لئے یوز ہوتا ہے اسی طرح شپ چلانے کے لئے بورٹ چلانے کے لئے سیل گھوڑ یوز ہوتا ہے اور جو سیل کرے وہ سیلرز ہوتے ہیں تو اس نے ٹو سیلرز کو دیکھا ٹو ینگ سیلرز کو جو کہ پانی کی سطح پر کوشش کر رہتے ہیں جان بچانے کی تو اس نے اس وقت بھی قربانی دی اور اپنے اس ٹکڑے کو جس پر وہ لٹکا ہوا تھا تباشوتہ جہاز کا جو ٹکڑا تھا اس نے ان کے طرف دھکل دیا تاکہ وہ لوگ بھی اس پر سوار ہو جائیں تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں اس پر سوار تھے مطلب وہ اس سے ہینگ ہوئے تھے تو کمانڈر کو یہ ریالائز ہوا کہ اگر وہ بھی ان تینوں دونوں کے ساتھ اس طرح لٹکا رائے گا تو تختہ اجلا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان تینوں کو ثبوت کرے تو اس نے کیا کیا اس نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس طرح وہ پانی میں ڈوب گیا ایک آفیسر جو کہ ٹکڑ کا ہی آفیسر تھا اس فوجی جستے کا جس کی مدد کر دی گئی تھی اور وہ بج گیا تھا اس نے یہ بیان دیا کہ ان تمام کی ڈیٹرمنیشن اور یہ ثابت قدمی تھی وہ ہماری سوار سے بڑھ کرتی جس ڈیسپنین کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا ہر کسی نے ایسے ہی کیا جیسا کہ ان کو ہدایت دی گئی تھی اور کوئی مرمر کوئی بڑ بڑا ہٹ ان کے درمیان نہیں تھی آرڈرز کو ویسے ہی کیری آؤٹ کیا گیا اور اب جبکہ برکن ہیڈ ٹریل کا نام ہم سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی آرڈر آتا ہے وہ کہ وی مین ان چیلڈرن فرسٹ یہی وہ آرڈر تھا جو کہ برکن ہیڈ ڈرل پر فالو کیا گیا تھا برکن ہیڈ پر اور آج اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سٹین انڈ بی سٹل کہ خاموشی سے کھڑے رو فیسنگ سر ٹین دیت یقینی موت کا سامنا کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کمنٹ کرنا ہے آپ کے اپنے اختیار پر ہے لیکن میں یہی بات کہوں گا کہ یہ جو اسلامی ویڈیو کا آپ کو تم نظر آرہا ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے گا یہ ہمارا دوسرا چینل ہے اسلامی اور ہمارا اصل مقصد دین کی ہی شہد ہے تعلیم لوگوں تک پہنچے جو افورڈ نہیں کر سکتے کسی اچھے ادارے میں جا کر پڑھنا تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ان کی مدد ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ